دوبئی ایکسپو دو ہزار بیس میں کشمیر پریمیر لیگ شوکیز کی تقریبات کا آخری دن نائف صدر کے پیل وسیم اکرم یو اے ای کے صفیر افضال محمود وزیر خزانہ آزاد کشمیر عبدالماجد خان بنے مہمان خصوصی دوبئی ایکسپو دو ہزار بیس کشمیر پریمیر لیگ شوکیز کی تقریبات اتوار کو بہترین لمحات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے تیسرے روز نائف صدر کے پیل وسیم اکرم یو اے ای کے صفیر افضال محمود وزیر خزانہ آزاد جمہو کشمیر عبدالماجد خان مہمان خصوصی دے اس موقع پر صدر کے پیل عارف ملک نے کہا کہ کے پیل سیزن ون نے تکنیکی ترقی میں زبدست تقدیلیوں کا آغاز کیا ایونٹ نے بیرول اقوامی صدا پر تجارت ثقافت اور آزاد جمہو کشمیر کی سیاست پر مصبت اثرات مرتب کیے انہوں نے وزید کہا کہ ہم نے صحیح وقت پر کے پیل شوکیس ایونٹ کا آغاز کیا تاکہ معاشر سیاحت کے ترقی کے لیے بہترین اقدامات آزاد جمہو کشمیر میں کاروبار کے فروغ کے لیے مصبت ماحول پیدا کیا جا سکے مظفر آباد میں کرپیٹ اگیٹمی کے قیام سے کشمیری نوجوانوں کے صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آزاد جمہو کشمیر کے کھیلوں کی ثقافت میں بھی اضافہ ہوگا کے پیل سیزن ٹو فرنچائز کے بڑھتی ہوئی تعداد برطانیہ میں اس کے فائنلز کے ساتھ آزاد جمہو کشمیر کے لیے بڑا حیرت تنگیز ثابت ہوگا مہمانے خصوصی وسی مکرم نے پیل شوکیس ایونٹ کو سرات ہوئے کہا کہ کے پیل سیزن ون میں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو آگے آنے کا بہترین موقع فرہام کیا گیا بہت سے باصلاحیت کشمیری نوجوانوں کو کرکٹر سامنے آئے کے پیل آزاد جمہو کشمیر کے مستقبل کے لیے گیم چینجر لیگ ہے جس کا معیشت کھیلوں کی ثقافت سماجی ہمانگی اور سیاحت پر دیر پہنسر پڑے گا یو اے کے صفیر افضال محمود نے اس موقع پر کے پیل انتظامی اور آزاد جمہو کشمیر کو بہترین کشمیر فریمیر لیگ شوکیس ایونٹ مونکت قینے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف کشمیر کے رہاش ان کو زندگیوں میں تبدیلی آئے گی بلکہ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں پر بھی اس کے مصبت اثرات مرتب ہوں گے اور انہوں نے کہا کیپیل کو ہر ممکن سپورٹ فرہام کرنے کا عیادہ کیا سیکیٹری سپورٹس اینڈ ٹورزم آزاد کشمیر منصور وکارڈار نے بھی کیپیل شوکیس ایونٹ کو کامیاب کرنے پر شرکہ انتظامی اور دنیا پر سے آنے والے مہمانوں کا شکری عیادہ کیا اور انہوں نے پاکستان پویلین میں کشمیر گیلری سے عالمی صدا پر پورا من اور دوستانہ پیغام پیش کرنے پر میڈیا کے نمائندوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا وزیر خزانہ آزاد کشمیر عبدالمجید خان نے اپنے اختتامی کلمات میں پاکستان پویلین میں کشمیر گیلری کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کشمیر اور اس کی پریمیر لیگ کی ایک بہترین اور شاندہ تصویر پیش کرنے پر آزاد کشمیر حکومت اور کیپیل انتظامی کی کوششوں کو سرہا انہوں نے کہا کہ مزید ترقیہ آفتہ خوشحال آزاد جمہو کشمیر کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہونے اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں محسن منصوبہ بندی کرنی ہوگی کشمیر اتھار کی نوطن بی کے اپیل کے اقدامہ سے بہت متاثرین نظر آئے کشمیر گیلری میں موجود میڈیا کے نمائندوں نے پاکستان پویلین میں کشمیر گیلری سے براہ راست کے اپیل شوکیس ایونٹ اور دنیا کے سامنے آزاد جمہو کشمیر کا سوفٹ ایمیج پیش کر کے ایونٹ کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا سامین نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے موبائل ایب کے ذریعے کشمیر کی نمائش کی اس کاوش کو خوبصہ رہا چیئرمین کے پیل ارشد خٹک سی ایو کے پیل چودری شہزاد اختر سی ایو کے پیل تیمور علی خان سی ایو کے پیل ساکیب الرحمان نے بھی اپنی موجودگی سے تقریب کو چار چاند لگائے موسیقی 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 نگ ورم بھائیش یہ آئیڈیا جو عارف کا اور شہزاد کا ہے اور ساتھ میں شیمن صاحب کا ہے کہ وہاں پہ جو اکینڈمی لگانی ہے آپ نے آتک اس سے آپ کو ٹیلنٹ اور ملے گا فیڈر لیگ سے آپ کو اور ٹیلنٹ ملے گا پہلے شکایت آتی تھی کہ ان نٹکوں کو موقع نہیں ملتا تھا ٹیلنٹ کو باقی نہیں تھا ملتا بکوز نہ وہ فرس کلاس نے کھیلتے تھے نہ کسی کا پتا ہوتا تھا یہ کے پیل کے بعد پتا لگا کہ وہاں پہ کرکٹ کا افرا بات کی جان کھائے یا جانفے ہو گئے